بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مہدی علیہ السلام کا موضوع جو احادیث میں وارد ہوا ہے قرآن مجید نے بھی اسے بیان کیا ہے بہت سارے سکولرز اور دانشمند حضرات مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن کا متعلیہ قرآن کے حوالے سے مکمل نہیں ہے اور نوہ نے ان آیات کی تلاوت میں تدبر نہیں کیا افسوس کے ساتھ وہ امام مہدی علیہ السلام کے موضوع کو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن میں انشاءاللہ چند آیات آپ کے سامنے بیان کروں گا اور ان کے معانی اور مفہوم کو بیان کروں گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ مہدویت کو قرآن نے اہمیت دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بیان کیا ہے قرآن مجید کے جو اللہ کی کتاب ہے جس میں باطل کی کوئی گنجائش نہیں یہ کتاب تمام حقائق کو اپنے وجود میں سموئی ہوئے ہیں کوئی خوشکتر کائنات میں ایسا نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو ہر وہ چیز جو انسان کے معنوی امور اور اس کے تکامل کیلئے ہو سب کا سب قرآن مجید میں موجود ہے یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے جو تمام کتابوں پر بھی حجت ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں آخری نبی ہیں اور تمام انبیاء کے اوپر حجت ہیں اللہ تعالی کی طرف سے تو کیا ممکن ہے کہ قرآن نے مسئلہ مہدبیت جیسے اہم ترین موضوع جس سے تمام انسانیت کا مستقبل جڑا ہوا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں نظرانداز کر دیا ہو اور وہ قرآن جس نے روم پر ایران کے غلبے کے خبر دی ہو یا یاجوج و ماجوج اور ان کے انجام کے خبر دی ہو کیا وہ امام مہدی اور دنیا پر ان کی حکومت اور شیعتین اور ان کے غلبے کو پیان نہیں کرے گا یہ ممکن نہیں قرآن کریم نے متعدد آیات میں امام مہدی علیہ السلام کے عالمی حکومت کے بارے میں خبر دی ہے اور اہل بیت علیہ السلام جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا انہوں نے اس مطلب کو مختلف روایات میں بیان کیا ہے بعض آیات جو قرآن مجید میں آئی ہیں ان میں سے ایک آیت جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سوئے قصص کی آیت نمبر پانچ جس میں خدا مندعالم ارشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اَسْتُذَفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَّةً وَنَجْعَلَاهُمُ الْوَارِثِينَ خدا مندعالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ان پر ایک احسان کریں ہم انہیں پیشوہ اور امام بنائیں اور انہیں زمین کا وارث بنائیں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر اس آیت میں مستضفین سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم ان کو زمین کا امام پرار دیں گے آج تلک اللہ کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا ہے یقیناً اللہ جو وعدہ کرتا ہے جو اہد کرتا ہے اس سے پورا کرتا ہے اب تک پوری زمین پر مستضفین کی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے ان کی امامت قائم نہیں ہوئی ہے یقیناً یہ قائم ہوگی کب قائم ہوگی کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا نحج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا اَتْفَضْضُرُوْسِ عَلَىٰ وَلَدِهَا کہ یہ دنیا اہلِ بَعْد پر جفا کرنے کے بعد ہماری طرف پلٹے گی یعنی دنیا پر حکومت اہلِ بَعْد کی ہوگی جیسے کہ آیت سے ظاہر ہوتا ہے چونکہ عمر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ مستضفین جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اللہ انہیں زمین کا امام بنائے گا وہ ہم اہلِ بَعْد علیہ السلام ہیں اور انہیں میں سے اللہ تعالیٰ امامِ مہدی کو اٹھائے گا انہیں عزیز و سربلند کرے گا اور ان کے دشمنوں کو زلیل و رسوہ کرے گا یہ بحار الانوار کی روایت ہے تو ناظرین اکرام اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ روی الزمین پر جنہیں کمزور بنا دیئے گیا مستضف بنا دیا گیا انہیں زمین کا امام اور زمین کا وارث بنائے گا آج تلک یہ وعدہ اللہ کا پورا نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ جب فرزند زہرہ حضرت امامِ زمانہ امامِ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا کہ جس پر شیعہ سننی سب کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے موسیقی 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 موسیقی